دیکھیں جی نہ تو میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوں نہ ہی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا امیدوار ہوں آپ پتہ آج کل آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں آزاد امیدوار ہوں بگر آزاد امیدواروں کے لیے دو ایم پی ایس کے پروپوز اور سیکنڈرن کرنا تو ضروری ہے وہ کسی نے کیا ہے آپ کو پھر آپ کر دیں گے ہمارے لیے کہا ہی کر دیں گے سب کر دیں گے ہمارے لیے اتنا تو حق ہے ہمارا دیکھیں سر میں اس ملک میں اور آپ کے توسط سے مہربانیوں سے امینے بھی رہا ہوں اس ملکہ وفاقی وزیر بھی رہا ہوں سینٹر رہا ہوں اور سینٹر سے ریزن کر کے باہر آئے ہوں تو اگر تین عوضے کم عمری میں مجھے ایک ہی ٹکٹ میں مل سکتے ہیں تو دو سیکنڈر اور پروپوزر بھی مل سکتے ہیں تو پریشان نہ ہو کانونی کاروائی پوری کی جائے گی دیکھیں میرا تو اس میں بڑا کلیارٹی ہے الیکشنز کے اوپر ایک تو میری اپنی ذاتی مسروفیات یہ آپ لوگوں پتا ہے دوسری چیز جو موس امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ میں میری کلیارٹی نے یہ کہ اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہیں تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا ہار جی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن سینٹ کے اندر اگر جو بھی کالیفائی کر جائے گا اس کو وہ ایک آئینی طور کے اوپر وہ چھے سال کی اوٹسی ہے یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں آپ کون سے چیف کی بات کر رہے ہیں آپ بھی چیف ہے میں بھی چیف ہوں دیکھیں جی فیورڈول کنٹریز میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں گے کمپلیٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو فیورڈول کنٹریز کے اندر بلکہ اب تو فرسول کنٹریز کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ کی ملکی بکہ سلامتی اور بورڈل آئین کی بات آئے گی سنیچر بھی جن کا جو کام ہیں وہ کریں گے اس طرح تو بہت ساری جگہ ہوگا پر ہم کورٹس کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہیں جس کے اندر کورٹس بھی انٹروین کرتے ہیں جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا ہے کرتا لے گا دیکھیں آج کی تاریخ میں تو اگر ہم اس سے پوچھیں گے کانونی طور پر اور سیاسی طور پر تو چاند پر وہ حکومت بنا سکتے ہیں سارے اور ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے تو اس کے حصائد تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو لیکن ایز آف ناؤ وہ چاند پر حکومت بنائیں دیکھیں جی میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو اس کو میری سمجھ آئی نہیں تھی اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ ان کی مرضی ہے آہ ان کا کت کٹ ایز سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے آہ تو میں تو ان تقریب پہنچتا ہے لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے ہیں کاش تو بہت بہتری ہوتی آج بھی میری ان سے گزاری ہے ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں آہ جمہوری رستہ نکالیں بھاور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی پاکستان کو بھی اداروں کو بھی اور قوم کو بھی اچھا فیصل واہوڑا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں وہ پوری ہو گئی اب یہ بتائیے گا چیرمن سینٹ آپ کو کون بنتا وہ نظر آ رہا ہے کاکڑ صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے وہ کے پی کے میں وزیری آلہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کے جانب سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدد کے بھی کے میں پوری کر پائیں گے نہیں نہ وہ اپنی مدد پوری کر پائیں گے پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا جو بھی نائند میں کے اندر نومنیٹیڈ ہیں کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہو گی بھی آہ نائند میں ایک اندر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا آہ جہاں تک آپ نے سینیٹ شیئرمن کی بات کی ابھی تو فیوریٹ ہارس آہ پیپس پارٹی کے گانڈیڈیٹ ہوں گے جہاں تک آپ نے کاکر صاحب کی بات کی ناممکن آت میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے جو گیارہ بجے اوت لے سکتا ہے وہی گیارہ بجے جیل بھی جیل بھی جیل بھی جیل بھی جا سکتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے تو اس تاہی کے ساتھ چلا کریں